ایک بات ہو رہا ہے یہ جو شونے والے مسئلہ ہے تبرکات کا ہاتھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھیں بچھو لیجیہ برقی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیتھ کا بوسا دیکھنی جیہ ہاتھ کا بوسا دیکھنی جیہ پہہ کا بوسا دیکھنی جیہ تبرکت پہ آساری انبیت قائل ہے کم قائل ہیں انبیاء کے جنہیں تبرکات آدم سے لے کر کے جنہاں تبرکت رسول اللہ علیہ وسلم کے کتنا انبیاء ہے ہم اپنے نبی کے بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسار سے بہت سے سنید برکت ہے جیسے حضرت خالد کے امامے میں نبی کا بھوئی مبارک تھا بال تھا بعض لوگوں نے اس روایت میں پر جرح کیا کہ نبی کے بات کا واقعہ ہے چلو صحیح امام لیتے ہیں کوئی حرج نہیں خالد کے امامے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک تھا ان کے ساتھ میں درب ہوتا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کا بال اپنے امامے رکھ لیا اور درب قدوم ہو گیا ایسا یہ روایت موہرانا قلوبی منظر رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب دیکھا خالد کے بارے میں برسو پہلے میں نے پڑھی کی تو انہوں نے یہ روایت اس میں نقل کیا میرا حقیقت غلطی نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے اس کتاب کو کوئی حوالہ دیا تھا وہاں پہ لیکن بعد میں میں نے کہاں تحقیق کی تو اس روایت کے بارے میں کچھ لوگوں نے کلام کیا ہوا ہے لیکن اگر صحیح کی مانتی ہے تو کوئی حضرت خالد کے بھائیت کے سر میں درب کھا کے ساتھ کا در درب کھا ٹھیک ہے اب دیکھو ہم نبی کی ذات سے تبرکت حاصل کرنے کے قرآن ہیں کیسے یا تو نبی کے جسم میں ہو لوگ اور سے سنو دو چیز ہیں نبی کے جسم میں ہو یا نبی کے جسم سے لگ کر کے الگ ہوا ان دو چیزوں سے خالی جائیں تبرکت نہیں سمجھا نبی کے جسم میں ہو تبرکت لیجئے نبی کے جسم میں نہیں ہے مگر جسم سے لگا اور الگ ہوا ہے مثلا نبی کے جسم میں ہے بال اب دیکھئے بخاری میں ہے کہ آپ نے اپنے بال کٹھائے کٹھائیے بال اٹھائے اور ابو تلہا کو دیا بال مسلمانوں میں تخصیم کر دو برکت کے لیے بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹھائے اور ابو پرسہ کو پال دیئے کہ لے جا کر کے صحابہ کے دن میں مقصیم کر دو آپ کے بال بابرکت یا سابق بخاری میں ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ نے چہروں کے اوپر مالا بابرکت ہے آپ کا اس لیے کہ آپ کا جسم جسم مبالا آپ آپ کا کٹھائی پر دیکھو ایک ہے آپ کی جسم کیوں ہونا آپ کا جسم ہاتھ آپ کا جسم ہے اسے لے کر کے صحابہ کے حام میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جسم پر ملا آپ کا ہاتھ ہے بال آپ کا جسم کا حصہ تھا وہ الگ کر دیا گیا جسم کا حصہ تھا وہ دبرکت جلے لوگوں نے دبرکت سے لیا یہ تو ہوا جو یہ باقیات رہے ہیں نبی کے جسم میں تھا اور نبی کے جسم سے تھا میں تھا سے تھا تو میں تھا بال یا ہاتھ آپ تبار اُک لے سکتے بال سے اور سے تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کرتا پہا اور یہ کرتا رہا حضرت عمرہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا تھا کسی کو بخار ہوتا تو وہ آتا تو اس کپڑے کو دھگو دیتے ہیں آپ کے جیتے مبارک کو اور اس کے بعد اس کا پانی نکالتی اور بخار والے کو پلا دیتی بخار بھو ہوتا پتا ہے یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو چیز لگ کر علم ہوئی اس سے برکت لینا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مبارک یا آپ کی جسم کا جو حصہ تھا اس سے برکت لینا جائے ان دو چیزوں کے علاوہ جو آپ کے جسم سے جسم سے علم ہوا اور جسم میں تھا اس سے علم ہوا ان دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور نبی پر قیاس کرتے ہوئے کسی اور جہر آدمی بابا یا کسی پیل یا کسی بزرگ کے بارن کو بابا قیاس سمجھ کر کے لیا یہ بلکل جائز نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے اوپر دوسروں کی برکت پر قیاس کر دیا گیا یہ صحیح نہیں ہے اس کیلئے دلیل چاہئے اور دلیل موجود نہیں ہے لہاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بغیادی سے قبر وجائز نہیں ہے اس لئے کہ آپ کے جسل سے میں ہی ٹھیکلئے قبر دیANGہ قبر سے قبر کو بوسہ دینا آپ کے جائز نہیں ہے جب آپ کی قبر پر بوسہ دینا جائز نہیں ہے تو دوسروں کی قبر پر بوسہ دینا جائز کچھ اے سا ہو سکتا ہے آپ کی قبر کو چھونا بھی جائز نہیں ہے بوسا دینا نہیں یعنی چھونے کا مطلب یہ کہ آدمی تازیم کے طور پرنا جو اچھو رہا ہوں اس کو اور برکت کے طور پر جائز نہیں ہے آپ کے قبل کو بوسا دینا یہ بھی جائز نہیں ہے اور جہاں بلادت ہوئی آپ کی مہا جا کرتے اس کو بوسا دینا وہ جمعی کو یہ بھی جائز نہیں ہے غارِ حرامی آپ کو مہا جا کرتے کچھ ٹنڈ گھنڈ کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے ابن قیم نے کہا مقرر نے ابن قیم کا حوالہ دیا ہے ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضر عصر کو بوسا اور رکنِ یمانی کے اسطلاح کیا ہے رکنِ یمانی حضر عصر کے سائٹ کعبہ چوکو رہا تو حضر عصر کی سائٹ میں ایک دور اس کو رکنِ یمانیین بولتے تو ابن قیم پہ دے کہ حضر عصر کو بوسا دو اور رکنِ یمانی کا اسطلاح کہیں اور بوسا نہیں دے سکتے حضر عصر کو بوسا رکنِ یمانی کا اسطلاح اسطلاح کہیں بھی آپ بوسا نہیں دے سکتے جو لوگ جنرے پر بہت ساکت دیتے ہیں بہت ساکت نہیں اچھا یہ تو ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کوئی چیز علیہ بہت لگیو کی علیہ اس سے بارکت حاصل کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی علیہ وسلم اس سے قبر حاصل کر سکتا ہے آج اگر سچو ثابت ہو جائے یہ نبی قبارت حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ مبارک دناؤ پر بہت ساری جنہوں پر نقلی چیزیں دکھائی گا رہی ہیں جس کے بارے میں چکی سمیت نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے جب آپ کو قدیہ چیز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز سے تعلق نہیں رکھتے لیکن اس سبب تک حاصل کرنا جائے سکتا ہے